میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں ہی کہ ہمارا جو اتجاج دو تلوار پہ ہوا تھا اس میں آپ سب نے بھرپور ساتھ دیا ہمارا اور بہت ہی پوزیٹیو ریپورٹنگ کی اور بہت اچھا کبرج کیا میں وسیم کی طرف سے بھی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ نے میرے بچوں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے اور بہت ہی اچھی کبرج کی مجھے واقعی میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے بھائی میرے ساتھ اتجاج میں شامل ہیں اپنے شہر کے میئر کو آزادی دلانے کے لیے آپ سب حضرات جس شعبے سے بابستہ ہیں اس شعبے کو نہائیتی قدر کی لگاہ سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے صحیح اور غلط کی پہچان اور سچ اور جھوٹ کا عوام کے سامنے چہرہ پیش کرنا لہٰذا آپ ہی کے توسط سے صحیح چیزوں کو غلطیوں کو خامیوں کو کوتائیوں کو ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے ممکن بنائی جا سکتی ہے آج ایک بار پھر میں آپ سب لوگوں کے سامنے ہوں انصاف کی طلبگار ہوں اور انصاف ہمیں ملنے ہی رہا ہے بہت مایوسی ہو رہی ہے اور تاریخوں پر تاریخیں بڑھتی چلی جاری ہیں اور ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز ہو رہی ہیں پولیٹکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں یہ ان کیسز میں بالکل بھی جان نہیں ہے اور لیکن پھر بھی بس آگے بڑھائے چلے جا رہے ہیں بغیر وجہ کے اور کسی بھی طرح یعنی کہ بیل نہیں ہو رہی ہے جبکہ بیل وسیم کا حق ہے کہ ان کو بیل دی جائے مگر ان کو اس حق کو ان سے جنائے کیا جا رہا ہے لہٰذا میں آج یہاں پر موجود ہوں آپ لوگوں کے سامنے پہلے میں نے اتجاج کیا چوراہے پہ جا کے کھڑی ہوئی اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مگر انصاف نہیں ملا حالانکہ میں نے اپیلے کی چیف جسٹس آف پاکستان سے پرائم منسٹر سے گوونر سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے سب سے اپیلے کی مگر ہمیں انصاف کی فرامی نہیں ہو سکی سو لہذا اب میں نے عوام کی عدالت لگائی ہے اور یہاں میں سارے حقائق پیش کروں گی میں آپ میڈیا کے بھائیوں کو جوری اپوائنٹ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے اپنا کیس رکھتی ہو اپنا کیس سے مطلب ہے میرا میرے شہر کا اور اس میں سارے حقائق آپ کو بتاؤں گی بہت اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گی ڈاکیمنٹس آپ کو دوں گی جس سے پھر آپ یہ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہوں گی اور ورڈیکٹ آپ کا آپ ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز کے ذریعے آرٹیکلز کے ذریعے اپنی رائٹنگز کے ذریعے جس طرح سے بھی ہو سکے عوام تک پہچھائیں بسین جون دوہزار پندرہ میں میئر نومینیٹ ہوئے اس سے پہلے ان پر کوئی بھی کیس نہیں تھا اور اس کے بعد ان پر کیسز کی بھرمار شروع ہو گئے جولائے پندرہ جولائے کو ان پر بیس کیسز ایک ہی دن میں بنا دئیے گئے اور یہ کیسز بڑھتے بڑھتے تھرٹی نائن ہو گئے تھرٹی نائن میں سے تھرٹی فائف کیسز جو ہیں پیتیس کیسز وہ ڈسٹرکٹ ملیر کے ہیں ان میں سے چھبیس کیسز ایسے ہیں جس کی کے جس کا مطن بھی ایک ہی ہے واقعہ بھی ایک ہی ہے مگر اس کی ایف آئی آر چھبیس ہیں اب یہاں اس پہ غور کرنا چاہیے جوڈیشری کو بھی کہ ایک ہی واقعہ ایک ہی مطن چھبیس ایف آئی آروں کی کیا ضرورت ہے جو کہ ایک ایف آئی آر میں بھی کبر کیا جا سکتا خیر اس کے بعد ستائیس کیسز میں وزیم نے جنوری دو ہزار سولہ میں پری اریس بیل حاصل کر لی اور اس پیچ میں وہ تین دفعہ ملک سے باہر گئے اور واپس آئے ٹائم پر آئے اپنی کوئی پیشی مسنے کی ساری پیشیوں میں شریف ہوئے ٹائم سے اور اپنی حاضری یہاں پر یقینی بنائی مگر نائنٹینٹھ جولائے کو ان کو ان کی بیل کنفرم نہیں ہوئی اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا ڈاکٹر آسم کیس میں اب ڈاکٹر آسم کیس کے بارے میں میں آپ کو چند بہت اہم بارے بتاؤں گی کچھ باتیں تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہیں جیسے آپ نے پروگرام میں شازیب خانزادہ کی پروگرام میں جیو پر دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اس میں انویسٹیگیشن کی اور سارے بلوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ فالس اور فیبریکیٹڈ بلز ہیں ان کی جو پروگرام ہے ان کا اس کے ور بٹم بھی ہم نے آپ کو دے دیا ہے یا ابھی آپ کو مل جائے گا سارے ڈاکیمنٹس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جن کے بارے میں وہ پھر آپ کو سیٹس بنا کے اور دے دیے جائیں گے اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ وسیم پر یہ اعظام ہے کہ ایک بلال ہے جس کا علاج انہوں نے کروایا اول تو وہ کسی بلال کو نہیں جانتے کسی کا علاج انہوں نے نہیں کرایا کسی ٹیرریسٹ کو ریفا نہیں کیا انہوں نے ڈاکٹر آسم کو یا کسی بھی اور اسپتال میں یا کسی اور ڈاکٹر کو مگر اس بلال کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا بل جو نکلا ہے اول تو اس پہ جو اڈریس ہے وہاں پر کوئی بلال نامی شخصی نہیں ہے اور بلال جو ہے اس کا جو بل ہے مطلب وہ جس کا بھی بل ہے وہ ایک دن کا ہے صبح وہ داخل ہوا اور شام کو وہ ڈسچارج ہو گیا اس نے جو پیمنٹ کیے وہ کوئی پندرہ ہزار ساڑھے پندرہ ہزار کے لگ بگ اس نے پیمنٹ کی ہے اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے ایک ایف آئی آر انہوں نے انیس سو اٹھانوے کی ایک منظر عام پر آئی کہ یہ بلال کی ایف آئی آر ہے مطلب اس میں بلال کا نام نہیں ہے اس میں کوئی شانی نام ہے وہ کہتے ہیں بلالی شانی ہے اچھا خیر تو مطلب ہمارا مقصد یہ ہے کہ وسیم کا کوئی تعلق نہیں ہے نا وسیم نے کوئی کیس رفر کیا ہے اچھا اس میں ایک اور بہت امپورٹن بات ہے اچھا یہ بلال کی بھی کافیاں میں ایک اصلی بلال کی جو کہ وہاں کا بلال ہوتا ہے زیاودین کا وہ بھی آپ کو دے رہی ہو اور جو یہ فیک بلال ہے جس میں کیر آپ کا کولن بھی آئٹ کیا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں بہت امپورٹن بات ہے کہ جی آئی ٹی جو ہے جی آئی ٹی بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں سنگھ کی بہت اہم سیاسی شخصیات کے نام موجود ہیں جن پر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے بھی ٹیررز کا علاج کرایا ان کے بھی بل لگے رہے ہیں اس میں اور بہت امپورٹن بات نہیں لوں گی جی آئی ٹی میں آپ خود دیکھ لیجئے تھا کہ انتہائی اہم سیاسی شخصیات میں ہیں مگر یہ کولن بیسائید کرتا ہے کہ اگر دس لوگوں نے یا پندرہ لوگوں نے سیم افینس کیا ہے اگر کیا ہے تو تو کس کا پراؤگیٹیو ہے یہ کہ چار کیسز اس میں سے اٹھا لیں اور ان پر تفتیش شروع کر دیں یا ان کو جیل میں ڈال دیں اٹھا کے اور باقی کو ازار چھوڑا رہے تو یہ سرسر نائنصافی ہے ایک اور بہت دلچسپ بات ہے اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو فائنل چلان جمع ہوا اس کیس کا وہ بھی آپ کو حملے دیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ اس فائنل چلان میں جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے اس نے اس میں یہ لکھا ہے کہ لیک اف ایویڈنس کی گنیاد پر یہ کیس آگے نہیں چل سکتا اس کو ایک لاس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی بھی ملزن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ان بلو کو ٹیمپر کرتے رہے ہیں وہ سارا ریکارڈ اٹھا کے لے گئے تھے یہاں سے اور اس کے ثبوت بھی انویسٹیگیشن انویسٹیگیڈنگ آفیسر نے کوٹ کو فراہم کیے ہیں سی ڈیز کے فارم میں اور فوٹوگرافز کے فارم میں کیونکہ وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے جس میں وہ ریکارڈڈ ہے اور انہوں نے وہ پروائیٹ کیے ہیں اب عدالت کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کیس کو طول کیوں دیا جا رہا ہے مطلب اس کیس میں تو کوئی دم ہی نہیں ہے انویسٹیگیشن آفیسر نے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کیس میں کوئی ایبیڈنس نہیں ہے اور یہ کیس آگے چلنے کے قابل ہی نہیں ہے تو وہ کیس کو تو وہیں خارج کر دینا چاہیے مگر یہ آگے کیوں چل رہا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کی ایمیجنیشن پہ بھی چھوڑتی ہوں مگر ظاہر ہے کہ آپ لوگ اس کو زیادہ باری بھی نہیں سے دیکھ سکتے ہیں مگر جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر آسن کو چھبویس اگست کو گرفتار کیا گیا تھا ایک میگا کرپشن کیس میں جو کہ 462.5 بلین روپیز کر تھا یہ پرابیلی پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرپشن کیس ہے اب اس میں آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن جس سے بھی اگر ڈاکٹر آسن کیس کا ذکر کرو تو وہ اسپتال کے حوالے سے ہی بات کرتا ہے کیونکہ اس چیز کیوں اتنی ہائپ بنا دیئے کہ وہ چیز پیچھے چھپ چکی ہے میرا مقصد ہرکس یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے کیس کو ہائلائٹ کروں مگر میں صرف اپنے لیے انصاف مامرین کہ مجھے انصاف دیا جائے اب میں دوبارہ وہیں پر آتی ہوں جہاں سے میں نے اریسٹ کا بتایا تھا کہ ڈاکٹر آسن کا کیس نے اریسٹ کیا ہے اس کے بعد جب یہ انیس کو اریسٹ ہوئے تو بیس جولائی کو ان کو جیل سے گرفتار کر لیا گیا دو ایف آئی آ رہے اور ان کو چوبیس گھنٹے کی رسٹڈی ریمانڈ لے کے گڑاپ تھانے میں شرف کر دیا گیا پھر ان کو اکیس کو واپس پیش کیا گیا عدالت میں اور چودہ دن کا ریمانڈ مانگا گیا مگر جد صاحب نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا چھپیس جولائی کو ان کو میرے سامنے پیش کرو اب انہوں نے جلدی جلدی میں کیسز بنانے تھے تو انہوں نے پچیس جولائی کو وسیم پہ بارہ مئی کے حوالے سے سات کیسز ڈال دیئے یہ ساتھ بلائنڈ ایف آئی آئرز ہیں جس میں کسی کا نام نہیں ہے یہ نامعلوم افراد پہ کٹی گئی ہیں یہ ایف آئی آئرز اور یہ گاڑیاں جلانے کی ہیں اس طرح کی چھوٹیوں کے ایف آئی آئرز ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ جو اس میں گاڑیاں جلانے کی ایف آئرز ہیں اس میں دو گاڑیاں جلی ہیں وہ ایم کی ایم کے ہی لوگوں کی جلی ہیں وہ بھی وسیم نے جلائی ہیں اچھا اور یہ نامعلوم افراد پہ ایف آئرز ہیں اور نو سال قرآنی ایف آئرز چھوٹیس جولائی کو ایک کہانی میڈیا پہ لیگ کی جاتی ہے جس میں وسیم کا اعترافی بیان دیا جاتا ہے کہ وسیم نے اعتراف کر لیا ہے کہ میں نے نائیٹ زیرو پہ منصوبہ بندی کی اور پھر میں نے فائرنگ کے آرڈرز دیئے اور اس طرح بارہ مئی کا واقعہ پیش آیا یہ ایک جھوٹ کا پلندہ تھا ظاہر ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی اور پھر لہٰذا وسیم کا ڈینائل آ گیا اس کے اگلے دن جیل سے ہی ایک لیڈر کی صورت میں کہ ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا ہے اب جس نے یہ جھوٹا الزام لگایا اور جس نے یہ سٹوریاں جھوٹی میڈیا کو لیک آٹھ کی ہیں اس کی کیا سزا ہے اس کی بھی تو کوئی سزا تجویز ہونی چاہیے جس نے اتنے جھوٹے الزامات لگائے مگر یہاں پر یہ اس معاملے میں قانون بلکل خاموش ہیں کوئی سزا ان کے لیے تجویز نہیں کی جاتی اور they just get away with it پھر اس کے بعد ایک اور سٹوری لیگ کی گئی کہ پچیس تاریخ کو وسیم کو لجایا گیا اور وسیم نے نشاندہی کی ایک اصلب کالا کی کہ یہ بارہ مئی میں اس میں فائرنگ کی ہے اور یہ اس میں ملاقص ہے انہوں نے جا کے اس کے اپارٹمنٹ کو دکھایا اور کہا کے یہ ہے وہ اب اسلم کالا بچارہ وہ کالا نہیں ہے وہ اسلم ہے ٹھیک ہے یہ نام ایڈ کر دیتے ہیں سنسنی کرنے کے لیے وہ کالے لنکا ہوں گا مگر وہ اللہ کی دین ہے تو وہ اسلم ہے اور وہ فائر برگیٹ میں بولٹن مارکیٹ فائر سٹیشن پہ کام کرتا تھا اور اس کو یہ تو پچیس کا واقعہ ہے کہ وسیم نے نشاندہی کی مگر تئیس کو اس کو آلریڈی وہ گرفتار کر چکے تھے اور وہ گڑا پولیس ٹیشن پہ اس کو رکھا ہوا تھا اب دو دن پہلے کا یہ واقعہ ہے اور یہ اس کا میں آپ کو میں نے روزنامچہ دیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں درچ ہیں اس کی حاضری لگی ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پلین کلوڈزمن آئے اور اس کو کونے دو بجے اٹھا کے لے گئے اور تھانے میں بھی ریپورٹ کرائی ہوئی ہے 23 جولائی کی تو یہ خبر بھی بلکل جھوٹ ہے بارہ مئی کے حوالے سے میں آپ کی میمری ظاہر ہے کہ آپ سب کو پتا ہی ہے مگر میں آپ کی میمری تھوڑی سی ریپورٹ کرنا چاہوں گی بارہ مئی کا جب واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد ایک چیف جسٹس آپ سندھ ہائی پورٹ نے سٹو موڈر آکشن دیا تھا اور اس کو کنورٹ کیا تھا ایک کونسٹیٹوشنل پٹیشن میں ایک لارجر بینچ فارم ہوئی تھی جس میں سات ججز مقرر کیے گئے تھے اس لارجر بینچ نے کیس کو سنا اس میں گورنمنٹ نے اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے سارے اپنے ایفیڈیوٹس جمع کرائے اپنا کنٹینشن اس بینچ کو دیا اور اس لارجر بینچ نے وہ کنٹینشن ایکسپٹ کیا اور لہٰذا آٹھ فروری کو دوہزار آٹھ میں انہوں نے ججمنٹ پاس کی کنٹینشنل پٹیشن دیارفور دیسپوزڈ آف اور اس میں کسی بھی فریق پر کوئی ذمہ داری فکس نہیں کی گئی اس کے دشترشن میں تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں کہ ان کو کمپنسیشن دیا جائے اور یہ سب کیس کھلوز ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ نو سال گزر گئے کیس کھلوز ہو گیا بلکہ ساڑھے نو سال گزر گئے بارہ مئی کے باقے کو تو اس میں وسیم کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا ہے کیوں صرف وسیم کو ہی اٹھایا گیا اس میں اور ان پر سات ایف آئی آرز ڈال دی گئی وہ بھی بلائنڈ ایف آئی آرز نامعلوم افراد کی اگر اتنا امپورٹنٹ یہ کیس ہے ان کے لیے تو کیس کو کھولیں ہمت کریں اور اس کیس کو کھولیں سارے لوگوں کو انٹیرگیشن کے دائرے میں لے کر آئیں اس میں سارے جو law enforcement ایجنسیز کے heads تھے اس وقت کے ان سے بھی تفتیش کریں اس وقت کے چیف سیکٹری چیف منسٹر دابان احسن اس وقت کے فیڈرل انٹیرم منسٹر اس وقت کے پریسیڈنٹ سب سے تفتیش کریں ٹھیک ہے اور آئی جی پولیس ڈپارٹنٹ جس نے پروبیلی یہ امپلیمنٹ کیا ان سے بھی تفتیش کریں مگر آئی جی جو ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ فیڈل گورمنٹ اس کی پوسٹنگ کرتی ہے اور وہ فیڈل گورمنٹ کے ہی orders فالو کرتا ہے یہ اس چیز کا پریلر آپ نے ایک پچھلے دنوں دیکھ لیا کہ ایک پولیس آفیسر نے سی ایم کے orders بھی ریفیوٹ کر دیئے ٹھیک ہے اور ان کے خلاف بلکہ سپریم کورٹ کا دیسیشن جو کراچی کے آمن کے حوالے سے تھا کیا کیا کیس تھا بدامنی کراچی بدامنی کیس جو تھا اس میں یہ دیسیشن سپریم کورٹ کا تھا کہ یہ آفیسر کبھی بھی سندھ میں پوسٹ نہیں ہو گیا مگر وہ یہاں بدٹے رہے اور تو اس سے ہم یہ اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ کون کس کے orders فالو کرتا یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کون کس کے مات حیرت ہے کون کس کے اوپر ہے تو ایک شخص کو کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں پورا انویسٹیگیشن کریں سب کو دائرے میں لے کر رہے ہیں اب جو کرن سچویشن ہے کسی بھی فائیر میں بارہ بائی کی وسیم کا نام نہیں ہے کوئی رکاوری نہیں ہوئی ہے کوئی رول اسائن نہیں ہوا ہے پہلے یہ ساتھوں کیس ایک ہی عدالت میں لگے وے تھے مگر پھر فر سم ریزن اس میں سے چار کیس کو جس میں آلیڈی ڈاکٹر آسن کی بھی کیس چب رہے ہے تو ہمیں تین جو کیس ہیں پارہ بائی کے حوالے سے جو سم 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 بھی جو باقی کیس جب وہ بلکل سم سم لگ سم سم بھی دیل پروائید کی جائے یہاں پر میں ایک حدیث کوٹ کروں گی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ نے کہا سم جگی بیری بغیر مانی حدی چیز سو چیز سم پیارز بگیر بیر حدی بگیر اس میں جس میں ہمیں بیل دی گئی بیل آرڈر بھی ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں جج نے بہت اچھے تین پوائنس لکھے ہیں بیل آرڈر میں وہ بھی آپ لوگ پلیز دیکھے گا اس میں انہوں نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ پوائنٹیشن اپنائٹ یعنی کہ کیسے لجایا گیا ان کو کہ وہ جا کے اسلام کالا کو انہوں نے جا کے پوائنٹ کیا انہوں نے کورٹ سے تو پوائنٹیشن نہیں نہیں تھی they were supposed to take permission from the court مگر انہوں نے نہیں لی تو یہ جق صاحب نے ایک پوائنٹ یہ لکھا ہے اور ایک پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ جو سات کیسز بارہ مہی کے حوالے سے ان پر ڈالے گئے وہ کیسز میں گرفتاری سے پہلے پوائنٹ کی پوائنٹیشن نہیں لی گئی تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وسیم کا جو statement leak ہوا یا دیا گیا جس میں انہوں نے confess کیا ہے crime کے لیے police کے سامنے وہ admissible نہیں ہے as an evidence کیونکہ صرف وہی evidence admissible ہوتا ہے جو statement magistrate کے سامنے دیا جائے اب چار cases رہ گئے ہیں ڈیل نہیں دی جاری ہے تاریخوں پر تاریخیں لگ رہی ہیں پہلے جج نے fix کی تھی 18 اکتوبر آرڈر کے لیے پھر fix کی 25 اکتوبر آرڈر کے لیے اب fix کی ہے 31 آرڈر کے لیے اب investigation officer جو ہے انہوں نے ابھی تک اپنی investigation report اپنا چلان مکمل ہی نہیں کیا ہے اصولاً چودہ دن میں اگر چلان نہیں جمع کرایا جاتا ہے تو آپ بیل کے حمدہ آپ کو بیل ہر حال میں ملنی چاہیے اس کو تو نو سالوں کے ساڑھے نو سالوں کے ساڑھے نو سالوں کے ساڑھے اس FIAC کو اور ابھی تک ان کا چلان کمپلیٹ نہیں ہے but for some reason ان کو تاریخ کے تاریخ ان کو اکومیڈیٹ کرنے کے لیے دے جا رہی اس بیچ میں جو investigation officer ہے وہ ایک گواہ کو لے کر آئی یہ ایک پولیس کا ٹاوٹ ہے یہ گواہ اس کا پورا criminal record ہے اس پر FIAC کا ٹی وی ہے اس نے کتنے FIAC کا ٹوائی نہیں ہے لوگوں پر یہ ایک land grabber ہے known land grabber اور یہ professional prosecution کا witness ہے جو کہ قرآن پہ جھوٹ بولتا ہے اور سب اس کو جانتے ہیں وہ ایک known tout ہے ایک known گواہ ہے جو کہ بہت سارے cases میں گواہیاں دیتا پھتا ہے اس کا profession change کرا دیا جاتا ہے کبھی وہ خل والا بن جاتا ہے کبھی دبان والا کبھی مزدور کبھی کچھ بن جاتا ہے اور وہ بیان دیتا پھتا ہے اور اس کے بیان کو بہت importance دی جاتا ہے اس کا statement جو 161 کا statement ہے اس کا وہ پہلا statement record ہوا تھا 16 ماہی 2007 میں پھر جو آخری statement اس کا record کیا گیا ہے وہ 31 ماہی 2007 میں record کیا گیا ہے وسیم کا نام کہیں بھی نہیں ہے اس میں اس کے statement میں چالان دوہزار آٹھ میں بنا اس میں کسی کا بھی نام نہیں ہے چالان میں نہ مفرور کے بھی کولن میں کسی کا نام نہیں ہے اب اچانک نو سال کے بعد جب اس نے اپنا ون سکسٹی فور کا بیان دیا تو اس میں اس نے نام ایٹ کر دیئے اس نے یہ کہا کہ وسیم افتر انہوں نے یہ بھی شامل تھے اس میں ان کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی ہے کچھ لوگوں کو اس نے کہہ دیا یہ سارے وہاں پر موجود تھے اور میں نے ان کو گاڑیاں جلاتے ہو دیکھیا نو سال پار اور وسیم کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ ان کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی ہے جس میں انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ میں نے منصوبہ بندی کی بارہ مائی کی اور پھر میں نے ایک آمار جاری کیے گولیاں چلانے کے یہ کوئی پریس کانفرنس کبھی ہوئی نہ ہو سکتی ہے مگر پھر بھی اس کی بیان کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ میں سمجھنے سے کافر ہوں ایسے میں اسی بیچ میں بلکہ ایک اور میں آپ کو یہاں حدیث پورٹ کروں جھوٹے بیان آپ کے حوالے سے یہ again حضور نے فرمایا one who testifies falsely against someone will be hung by his tongue with the hypocrites in the lower portion of hell جو لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں گواہ کی حیثیت سے جانتے ہوئے کہ اس کی خیدیبیلیٹی کیا ہے کیا ان کی بھی سزا گہی ہونی چاہیے اسلام میں اور وہ لوگ جو اس کی ایکسپٹ کر رہے ہیں گواہی جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے تو کیا ان کی بھی سزا گہی ہونی چاہیے اس پیچ پہ ایک اور جی آئی تی منظریں آپ کو رہا ہے اور یہ سٹوری لیگ ہوئی ابھی آپ لوگوں کو بتا ہی ہوگا میرے پاس بھی بہت سارے بیسیجز آئے کہ وسیم افتر نے یہ ایڈمیٹ کر لیا اور بارہ مہی کے حوالے سے یہ ایڈمیٹ کر لیا یہ لیگ ہوئی کوئی ہے ابھی تین چار دن پہلے کا واقعہ ہے یہ بھی بارہ مہی کے حوالے سے کوٹ میں ڈسکرشن میں آیا انویسٹیگیشن آفیسر نے اور بارہ مہی کے حوالے سے وسیم نے اب تک کیس خود پریڈ کیا اور بارہ مہی کے حوالے سے نہیں ہے یہ گاڑیاں جلانے کا کیس ہے ایف آئی آرز گاڑیاں جلانے کی ہے یہ کیس ٹو کیس ایف آئی آرز ٹیم کی جائے اس پہ کہا جا رہے ہیں آپ مجھے بیل دیں آپ کو جتنی انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کرتے رہے ہیں آپ سالوں انویسٹیگیشن کریں چار مہینے کریں دو مہینے کریں مجھے تو بیل دیں میں کام کر سکتوں جا کر اپنے لوگوں کی خطبت کر سکتوں مگر بیل دنائی کی جارے گی یہ جو جی آئی ٹی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جی آئی ٹی کے جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ دو کیسز کا ہے یہ جی آئی ٹی بھی آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یہ دو کیسز کے حوالے سے ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ٹو سپیچ ہوئی تھی اس کے حوالے سے دو ایف آئی ایرز ہیں جس پہ یہ جی آئی ٹی ہوئی تھی اس میں بارہ مئی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا یہ باتیں اس میں ایڈ کر دی گئے اس میں بھی یہ کیس میں وہاں پر یہ بھی سنا گیا حالانکہ ادھر سنوائی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر وہ کیس لگا ہوا نہیں ہے لیکن اس میں ایک عورت نے ایف آئی ایر کا ٹوائی ہے کہ جی میں کچھی عبادی میں رہتی ہوں اور انٹرنیٹ پہ اپنے لاب ٹاپ پہ میں دیکھ رہی تھی اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک ایسی سپیچ ہو رہی ہے جس میں یہ یہ باتیں کی جاری ہیں اس نے وہ پوری باتیں ڈیٹیل پر لکھی ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم کے تمام لوگوں کے نام اس نے لکھ دیئے جو پوری رابطہ کمیٹی کے اس کو نام سب کے پتا تھے کچھ عبادی میں رہنے والی ایک عورت کو اس نے سب کے نام لکھے کہ یہ بھی تھے یہ بھی تھے یہ بھی تھے اب جو اس نے ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں تو ویڈیو تو اس میں بھی دیکھ لی اس کو بھی ارسٹ کرنے اس میں بھی کیس بنا دے ویڈیو تو اس میں بھی دیکھ لی اس اس تقریر کے حوالے سے میں آپ کو چھوٹی سے ایک بات بتاؤں کہ یہ جب تقریر ہوئی تھی مجھے کسی نے ویڈیو پہ بیجی کی میں نے وہ دیکھی میں بڑی حیران ہوئی ظاہر ہے پسند نہیں آئی میں نے وسیم کو دکھائی کہ دیکھیں یہ کیا کیسی ویڈیو ہے تو وسیم نے دیکھا اور وسیم نے سر پکڑ لیا وہ وہاں پر موجود نہیں تھے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں مگر وہ ف آئی آرز بھی ان پر کا ٹی وی ہے اور اس کی جی آئی ٹی ہوئی ہے پھر آج کسیم کو سو دن ہو گئے جیل میں انہیں وہاں پر ناجائز بند کیا ہوا ہے ان کے ساتھ پولٹیکل ڈکٹیمائزیشن ہو رہی ہے یہ سارے کیسز پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہیں میں اس میں کوئی دبے الفاظ میں نہیں کہوں گی میں کھل کے یہ بات کر رہی ہوں کہ they're all پولٹیکلی موٹیویٹیڈ کےسز میں نے آپ کے سامنے جو حقائق رکھے ہیں اسے آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ ان کے ساتھ سرہ سر ذاتی ہو رہی ہے وہ اس شہر کے منتخب میر ہے he's the father of this city ان کو بہت بطاب ہے وہ کہ کسی طرح وہ بہر آکے اور اپنے لوگوں کی اپنے شہر کی خدمت کر سکیں یہاں کی جو حالت ہیں جو کراچی یتینی کا ساتھ پیش کر رہا ہے اس کو لیڈرشپ کی کمی ہے لیڈرشپ کی ضرورت ہے اس کو کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے انہاں پر صفائی کا ناکس انتظام ہے نالے اور سویچ سسٹم سارا چوکٹ ہے پینے کے صاف پانی کی قلت ہے شہری حکومت کا انفرسٹرکچر تباہ حالی کا شکار ہے ایسے میں ان کو پابند سلاست کیا ہوا ہے بگر کسی وجہ سے انہوں نے کئی بار اپنا کیس کو پیٹ کیا کہا کہ مجھے دیل دی جائیں میں تاکہ عوام کی خدمت کر سکوں میں آکے اپنے شہر کے لیے کام کر سکوں میرے شہر کو میری ضرورت ہے میرے لوگوں کو میری ضرورت ہے وہ ایک ایسے شخص ہیں میں آج ایک تھوڑی سی پرسنل سی بات بتاتی ہوں کہ وہ بہت ایک لیک اتصال ہے بہت شفیق باپ ہیں بہت محبت کرنے والے شوہر ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے بہت وفادار ہیں بہت رحم دل ان کو جانوروں سے تک بے دہا پیار ہیں اور ان سے ایسی چیزیں منصوب کرنا بہت حیرت ہوتی ہے دیکھ کے ان کو صرف نہ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ بہت پیار سے رہتے ہیں بلکہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ کی میرے پاس ایسے ایسے فون آئے ہیں جو کہ ان کے دوسری پارٹیز کے اپوزیشن لیڈرز لوگوں کے جنہوں نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور دو جملے سب نے بولے ایک یہ کہ ان پہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور دوسرا کہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہے ہی ڈزنٹ ڈیزارف ٹو بی ان در ٹھیک ہے تو سب یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں مگر سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس کی خواہشات پر ان کو اس طرح جین میں رکھا جا رہا ہے میری چیپ جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ ان جھوٹے مقدمات کو ختم کرنے کے لیے متعلقہ کوٹس کو ہدایت اور احتامات جاری کریں قانون کی بالا دستی قائم کریں اور ان دلارج انٹرسٹ آف سیڈی ہمارے میر کو اسی مقدر کو جیل سے بائزر پریتا ہے باقی میں نے یہ سارے حقائق آپ سب کے سامنے رکھتی ہیں آپ کے ورڈکٹ کا مجھے انتظار رہنے کا آپ کے حضبن جو ہے کراچی کے مین بھی ہے وہ آیا ایمکیوم پاکستان کے ساتھ ہیں یا ایمکیوم لندن کے ساتھ ہیں اگر وہ ایمکیوم پاکستان کے ساتھ ہیں تو ان کی رہائی کے لیے ایمکیوم پاکستان کوئی مہم دونی چلا رہی کوئی کیمپ پھونی لگا رہی آپ یہاں میں اکیلی کھون حضر آ رہی ہیں ایسے کھون ہو پاکستان یہ بات میں کوئی کلیر ہے وہ خود بھی بتا چکے ہیں کہ وہ ایمکیوم پاکستان کے ساتھ ہیں فاروخ بھائی کے ساتھ تھڑے اور ویسے وہ میر ہے کراچی کے وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور میں اکیلی نہیں ہوں اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ فاروخ بھائی اور ایمکیوم پاکستان جو ہے وہ جتنی بھی پوششیں ان سے ممکن ہو سکتی ہوں گی وہ ضرور کر رہے ہوں گے مجھے ان پر اعتماد ہے مگر یہ میرا پرسنل ڈیسیجن ہے کہ میں کیونکہ خود کورٹ میں جا کے بیٹھتی ہوں میں سنتی ہوں پروسیڈنگز اور میں بہت فرسٹریٹ ہوتی ہوں تو میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں آکے آپ لوگوں کے سامنے یہ کیس رکھوں یہی بتائید ہے کہ آپ کو اemandبة آپ کو بالکر سرowe کے لیے ہیں ساروخ اپ 가격 سارے آپ کے سامنے ہیں حلوخ اپ اور پر دارے ہیں لیکن آپ کو مش�ر ہوں گے کہ آپ کو مش دشکر ہوں گے کہ میں کیونکہ خود محم 일반 پ بڑھت ہے وَرفض سکتا ہے وہی بھی ا已經 اعم logged اب را کیا چاہیے کہ کمبر اٹھو میں کیسے ب Cler Tribe کی حوالے سے لیکن بری بھینکی حوالے سے collective اگر وہ کیسے ضلط ہیں تو ان کے چلانکوں میں ایک کوئی بھی شکر ہوگا اور عدالت میں وہ کیسے ضلط ہیں عدالت کو بتایا گیا اور پاس آخر پر جو آپ پاس جنہیں کہ ایک داؤت ہے مولی کون سکتے بلا رفعارے نہیں دیں آپ نے ہائی کو سکتے ہیں ہماری ہمارا جو کیس ہے وہ ای ٹی سی میں چل رہا ہے ٹھیک ہے ہم جواب کے بعد آپ کر رہے ہیں اس نے کلاب سکتے ہیں فعارے نہیں دیں وہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے سب کو جو بھی ہو پا رہا ہے وہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا لیمٹیڈ ٹائم ملتا ہے جس میں آتے ہیں ان کے پاس اور پھر ڈسکشن ہوتا ہے کہ اب یہ کریں اب یہ ملک پیار کریں تو بات آئی اور یہ ڈسائیڈ ہوا کہ جو بھی اسلام آباد کی اور سندھ کی خصوصی عدالتیں ہیں اس میں ریٹائر ججوں کی تقرری سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف برسی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے اور جو سپریم کورٹ کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں وہ ہمیں جسٹس کیا پروائید کریں موسیقی 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 موسیقی